بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین ستمبر کے مہینے میں جب اپوزیشن کی گیارہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاکستان ڈیموکریٹیف مومنٹ کا قیام عمل میں آیا اور پھر بڑے زوک اور شوک کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ جب ایک علامیہ جاری کیا گیا تو اس علامیہ کے اندر ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ استفاہ دے دیں نہیں تو جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ڈیم میں شریک سیاسی جماعتیں ہیں وہ قومی اسمبلی سے پارلیمان سے صوبائی اسمبلیوں سے استفاہ دے دیں گی اور حکومت کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گی اس سے پہلے پورے ملک میں تحریک برپا کرنے کی کوشش کی گئی وزیراعظم عمران خان کا استفاہ مانگا گیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی اعلانات کیے گئے گزشتہ ایک ماہ کے دوران کے اپوزیشن نے جو ہے وہ استفاہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 31 دسمبر تک جو ہے وہ استفاہ دے دیے جائیں گے درمیان میں لاہور کے جلسے سے پہلے مریم نواز نے آر یا پار کا اعلان کیا پھر جب 13 دسمبر کو وہ جلسہ بھی اس طرح سے کمیاب نہیں ہو پایا تو اس کے بعد پھر ایک نئی تاریخ دی گئی اگلے دن آ کر یہ کہا گیا کہ اب یہ استفاہ جو ہے وہ 31 دسمبر تک جمع ہوں گے اور اس کے بعد 31 جنوری کو جو ہے وہ دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے ناظرین یہ استفاہوں کا شور ہم پورے تین ماہ سنتے رہے ہم اپنی ویڈیوز میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے رہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے پیپس پارٹی کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ اس بات کے اشارے کنائے جو ہے وہ کیے جاتے رہے کہ استفاہوں کے معاملے پر نہ ہی سمجھیں اور اس حوالے سے خبریں آتی رہیں اور پھر سنٹر اگزیکٹیو کمیٹی کی جانب سے بھی جب یہ اعلان کیا گیا کہ پارلیوان کے اندر رہ کر عمران خان کا مقابلہ کیا جائے گا تو بالکل ہی یہ جو ساری تحریک جو کہ استفاہوں کے اوپر بیس کر رہی تھی جس کے اوپر مریم نواز اور مولانا فضل امان نے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے اس کے غبارے میں سے ہوا نکلتی نظر آئی مندر عام پر آئے اچانک یہ پتا چلا کہ سپیکر قومی اسمبلی کو یہ محصول ہوئے ہیں ان کے ترجمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان استفاہوں کے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے اور تیس دسمبر کو ان ارکان کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تصدیق جو ہے وہ یا تردید نہ کی گئی تو یہ استفاہ منظور کر لی جائیں گے اس کے بعد میڈیا کے اندر ایک شور ہوا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے پرام کے اندر جب ایک مسلم لیگ نواز کے ان ام این اے کو لیا گیا جن کا استفاہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس محچا تھا تو وہ آئے بائیں شائیں کرنے لگے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ استفاہ ہرگز نہیں دیا انہوں نے تو اپنی قیادت کو بجوایا تھا یہ استفاہ کیسے پہنگ گیا اور وہ سپیکر اسمبلی کے پاس جا کر اس کی جو ہے وہ تردید کریں گی لیکن اسی دوران چھبیس دسمبر کو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نام لے کر جو ہے وہ بغادہ ایک تقریر کے دوران کہا گیا یہ دونوں نام جو ہیں وہ سجاد آوان انہیں چودہ سے تورغر سے منتخب ہوئے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر انہیں پندرہ سے مرتضی جعوید عباسی اپنا بات قومی اسمبلی کے سابق سپیکر بھی رہ چکے ہیں ان دونوں کا نام لے کر مریم نواز نے اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ مسلم لیگ کے شیرو جب آپ کو قومی اسمبلی کے سپیکر اپنے پاس بلائیں تو آپ بہاں جائیں اور استفعے ان کے مو پر دے ماریں اور کہیں یہ رہے ہمارے استفعے لیکن ناظرین آج ہوا کیا قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس جب یہ مسلم لیگ کے شیر پہنچے تو مسلم لیگ نواز کے یہ شیر ان کے سامنے بھیگی بلی بن گئے اور انہیں اپنے استفعوں کی تصدیق سے انکار کر دیا اور باقاعدہ طور پر تحریری بیان بھی جمع کرا دیا کہ یہ استفعے جائیں وہ ہمارے نہیں ہیں اور ان کو واپس کیا جائے جس کی بات میں باقاعدہ طور پر سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تردید بھی کر دی گئی اس لحاظ سے جو اہم ترین بات تھی اس کے اندر وہ یہ بھی تھی ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ مریم نواز کے جو اپنا سسرال ہے اس کے اندر ہی اس حوالے سے بغاوت ہوگی پارٹی کے اندر بغاوت کی خبریں تو پہلے سے موجود تھیں اور لوگ استفعوں کے حوالے سے راضی نہیں تھے صرف میاں نواز شیف مریم نواز اور گنتی کے چند لوگ مولانا فضل رومان کے اس ایجنڈے کے اوپر چل رہے تھے اور باقی شہباز شریف کی قیادت میں اکثریت جو تھی مسلم لیگ نواز کے ارکان کی وہ ہرگز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اہم ترین بات یہ ہے مریم نواز کے سسرال کی بات اس لیے کی گئی کہ کیپٹن سبدر جو مریم نواز کے شوہر ہیں جو انہیں چودہ سے منتخب رکن ہے قومی اسمبلی کے مسلم لیگ نواز کے سجاد آوان وہ کیپٹن سبدر کے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے ہی کاشف ہواسی کے پرام میں آ کر یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو استفعے سبائی صدر امیر مقام کو بجوائے تھے اور کیپٹن سبدر کے ذریعے انہوں نے یہ استفعے آگے اپنی قیادت کو بجوائے تھے اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس گروپ کے اندر یہ بھیجے اب پتہ نہیں وہاں سے خلام یہ استفعے آگے چلے گے جس کے بعد ایک بڑا سوال یہ نشان بھی پیدا ہوا لیکن ان کی بھابی نے جب ایک تقریر کے اندر باقاعدہ طور پر انہیں یہ میسج دیا ان کا نام لے کر انہیں یہ کہا کہ سجاد آوان صاحب اور مرتضی جعوید عباسی صاحب آپ کو جب اسپیکر کو اسمبلی بلائیں تو آپ ان استفعوں کی تصدیق کریں لیکن ان کے اپنے سسرال کے اندر ہی بغاوت ہو گئی ان کے جیٹ نے اپنی بھابی کو صاف انکار کر دیا کیپٹن سفدر کی جو اہلیاں ہیں مریم سفدر ان کو ان کے جیٹ جو کیپٹن سفدر کے بھائی ہیں سجاد آوان انہوں نے واضح طور پر ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ استفعہ ان کا نہیں ہے اور وہ یہ استفعہ ہرگز نہیں دینا چاہتے تو ناظرین اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مریم نواز کی اپنی پارٹی کے اندر گرفت کس حد تک مضبوط ہے آئے روز جو ہے وہ جلسوں کے اندر جس قسم کی تقاریر فرماتی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اوپر جو مسلم لیگ نواز کی جو سیاسی جماعت ہے جو مسلم لیگ نواز نامی اس کے اوپر جو اپنی گرفت وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آپ سب نے یہ دیکھا ان ویڈیوز کے اندر ہم کئی مرتبہ آپ کو یہ بتا چکے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بڑا دھڑا موجود ہے شباز شریف کے قیادت میں اس لیے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت جل مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ شین نکلے گی کیونکہ آج مسلسل جن استفعوں کے حوالے سے گزشتہ سو دنوں کے دوران شور کیا جاتا رہا استفعے 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 جب وہ موقع آیا تو مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز جو جن کو شیر کہا جاتا ہے نواز شریف کے وہ بھیگی بلی بن گئے اور انہوں نے یہ استفعے واپس لے لیے ناظرین اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے شہر اقدار میں وہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی کی جانب سے انکار کے بعد کہ وہ استفعے نہیں دینے جاری سینٹ الیکشن میں ان کے حصہ لینے کے اعلان کے بعد مریم نواز کی مولانا فضل ایمان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اس گفتو کے بعد جو انہوں نے پریس کانفس کی وہی گسی پیٹی باتیں تھیں جن میں صرف اور صرف عمران خان کے حوالے سے بخص نظر آیا بار بار انہوں نے وہی جملے ریپیٹ کیے جو اس سے پہلے بھی وہ کئی تقریر میں کہہ چکی ہیں لیکن کسی بھی قسم کا راستہ انہوں نے پاکستان ڈیموکرنٹی مومنٹ کو نہیں دکھایا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات کی کہ پاکستان ڈیموکرنٹیف کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ پاکستان ڈیموکرنٹیف جو مومنٹ ہے پی ڈی این وہ اس سے پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ 31 دسمبر تک تمام استفعے قیادت کے پاس جمع ہوں گے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی آن پہنچی ہے لیکن ان استفعوں کو ایک ماہ اپنے پاس رکھ کر وہ کیا کریں گے ریلیوں کے اندر وہ چلے گئے ہیں اس سے پہلے جلسوں میں انہیں عوام کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائی اور واپس ریلیوں کی طرف آنا یوں ہی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک یوٹن لے لیا ہو کیونکہ ریلیوں سے کسی قسم کا کوئی مومنٹم بنانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس سے پہلے جلسوں کے اندر جب وہ مومنٹم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ریلیوں کے ذریعے بھلا کیسے بنا سکتے ہیں اور ایک اور انترائی اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے اسلامباد کے اندر دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن اس حوالے سے بھی نہ صرف پاکستان پیپس پارٹی پیچھے اٹ چکی ہے انہوں نے اپنی سی سی کے بعد صرف لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی استحفے دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے دھرنے کے حوالے سے بات کی اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کے جو ارگان ہیں وہ بھی مختلف ٹی وی چینل کے پرام کے اندر یہ بات کر چکے ہیں اس سے آشتہ آشتہ وہ اپنی لائنڈ سے پیچھے اٹ رہے ہیں اور اب انہوں نے مارچ اور اپریل کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں رانہ صلی اللہ نے ایک ٹی وی برام کے اندر یہ بات بھی کی کہ اسلام آباد میں ابھی سردی بہت ہے تو گویا مسلم لیگ نواز نے جو مولانا فضرمان کی قیادت میں ملک میں انقلاب لانے کا فیصلہ کیا تھا اس انقلاب کو لگ گئی ہے اب تھنڈ اور اس کے لیے اب سردی کی بجائے گرمیوں کا انتظار کیا جائے گا اور اس طرح سے پی ڈی ایم کی تحریک جو بڑے دوم رلے سے شروع کی گئی جس کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے گینجوں نے جو بعض لوگ تھے ان کی بھی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اپنے مطرب میں اپنی مرضی کے اپنے حق میں کالم لکھوائے گئے ٹی وی چینل پر پورام کروائے گئے لیکن ان تمام طرح چیزوں کے باوجود نہ ہی کسی قسم کا کوئی ممنٹم بن سکا اور نہ ہی عوام نے اپوزیشن کی کسی بھی بات کے اوپر کان دھرا تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم درین معلومات جو آپ کے ساتھ اس ویڈیوز میں شیئر کرنی تھی اپنا بہت خیال لکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ